کسی بھی اہد یا سلطنت کا خاتمہ اچانک سے نہیں ہوتا اس سوال کے پیچھے ہمیشہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی وجوہات ہوتی ہیں جنہیں بروقت پہچان کر اگر ان کا حل نہ نکالا جائے تو یہ مسائل دیمہ کی طرح کسی بھی سلطنت کو اندر سے کھوکلا کر دیتے ہیں سلطنت مغلیہ کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا شہنشاہ اور اندیب کی موت کے ساتھ ہی ہندوستان بھر میں اندرونی اور پیرونی بغاوتیں شروع ہو گئیں جنہیں مغلیہ سلطنت کے وارث کنٹرول نہ کر سکے اور یہ وہ وقت تھا کہ مغل سلطنت کا اروج سوال میں بدلنا شروع ہو گیا شہنشاہ اور اندیب کے تین بیٹے تھے محمد معظم، محمد آزم اور کام باکش بادشاہ اور اندیب کی افاد کے بعد شہنزادہ معظم مغل سلطنت کا اگلا شہنشاہ بنا آج کی ویڈیو میں ساتھویں مغل شہنشاہ بہادر شاہ اول کی داستان حیات آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفنیٹ ور اور میں ہوں آمنہ کل شہنشاہ بہادر شاہ اول کا اصل نام قطب الدین محمد معظم تھا جبکہ ان کے والد اور اندیب نے انہیں شاہ عالم کا خطاب دیا تھا محمد معظم چودہ اکتوبر سن سولہ سو تین تالیس کو برہانپور میں پیدا ہوئے محمد معظم کی والدہ کا نام نواب بائی تھا شہزادہ معظم کو دس سال کی عمر میں سن سولہ سو تری پن میں لاہور کا منصب عالی مقرر کیا گیا شہزادہ معظم کو مولا ابو سعید جیسے نامبر استاد کی شاگردی بھی نصیب ہوئی بچپن سے ہی شہزادہ معظم اپنے والد اور اندیب سے خائف کی رہتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ستائیس سال کی عمر میں ہی شہزادہ معظم نے سن سولہ سو ستر میں اپنے والد بادشاہ اور اندیب کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا اور اندیب کو جب اس سازش کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے فوراں شہزادہ معظم کی والدہ بیگم نواب بائی کو بغاوت روکنے کے لیے شہزادہ کے پاس پیجا بیگم نواب بائی شہزادہ معظم کو اپنے ساکھ بادشاہ اور اندیب کے پاس لے کر آئی جہاں بادشاہ اور اندیب نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور یوں شہزادہ معظم نے اگلے کئی سال اپنے والد اور اندیب کی نکرانی میں ہی گزارے تاہم شہزادہ معظم نے راجبوت سرداروں کے ساتھ مل کر سن سولہ سو اسی میں ایک بار پھر بغاوت کر دی ایک بار پھر بادشاہ اور اندیب نے شہزادہ معظم کو معاف کر دیا مورخین لکھتے ہیں کہ سن سولہ سو اکیاسی میں شہزادہ معظم کو بادشاہ اور اندیب نے اپنے سو تیلے بھائی سلطان محمد اکبر کی بغاوت کو کچلنے کے لیے دکتن روانہ کیا شہزادہ معظم جان بوجھ کر اپنے مشن میں ناکام رہا اس کے بعد سن سولہ سو تیراسی میں شہزادہ معظم کو اور اندیب کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ سرکشی اکبر کو ملک سے فرار ہونے سے روکنے کے لیے کنپون کے علاقے میں مارچ کرے لیکن ایک بار پھر شہزادہ معظم مقررہ مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا بہرحال شہنشاہ اور اندیب اب بھی اپنے بیٹے پر مکمل اعتماد کرتا رہا اور سن سولہ سو ستاسی میں اور اندیب نے شہزادہ معظم کو گلکندہ کی سلطنت کے خلاف مارچ کرنے کا حکم دیا لیکن چند ہی دنوں میں شہنشاہ اور اندیب کے جاسوسوں نے شہزادہ معظم اور گلکندہ کے حکمران ابو الحسن کے ماں بین تعلقات کا پتہ لگا لیا یہ واضح طور پر خدداری تھی شہنشاہ اور اندیب نے شہزادہ معظم پر اس بار خدداری کا ازام لگایا اور انہیں قید میں ڈال دیا گیا شہزادہ معظم اپنے والد کی پیش کی رضا مندی کے بغیر کسی سے بھی نہیں مل سکتے تھے اور ایک نمبے عرصے تک قید میں رہے سن سولہ سو چوراندے کے آس پاس اور اندیب نے شہزادہ معظم کو ماف کر کے رہا کر دیا تاریخ لکھتی ہے کہ بغیر کسی ولی عہد کی تکرری کے اور اندیب جب سن سترہ سو سات میں فوت ہوا تو معظم قابل کا گورنر تھا اور اس کے سوتیلے بھائی محمد کامبکش اور محمد آزم شاہ بالترتیب دکن اور گجرات کے گورنر تھے بادشاہ اور اندیب کی وفات کے ساتھ ہی تینوں بھائیوں میں اگلے شہنشاہ بننی کی جنگ شروع ہو گئی یوں اقدار کی اس جنگ میں شہزادہ معظم کو فتح نصیب ہوئی اور یوں شہزادہ معظم انیس جون سن سترہ سو سات کو بہادر شاہ اول کے لکب سے 63 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا تخت نشینی کے بعد بہادر شاہ اول نے اور اندیب کی موت کے بعد آزادی کا اعلان کرنے والی راجپوت ریاستوں کو جوڑنے کے منصوبے بنائے لیکن ناکام ہوا معرکین لکھتے ہیں کہ شہنشاہ اور اندیب کی وفات کے ساتھ ہی ہندوستان بھر میں بغاوتیں شروع ہو چکی تھی اور کئی ریاستوں نے خود مختاری کا اعلان بھی کر دیا تھا معرکین اور اندیب کی وفات کو مغل سلطنت کے زوال کا سبب بھی لکھتے ہیں بہادر شاہ اول نے امبر اور جھوڈپور کے علاقوں کے دورے بھی کیے خراب حالات کو درست سمت لانے کی کوششیں بھی کی لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ بادشاہ بہادر شاہ اول میں ان انتظامی صلاحیتوں کی کمی تھی جو کہ ان کے والد اور اندیب میں پوٹ پوٹ کے بھری ہوں تھی بہادر شاہ اول کو ایک طرف تو بیرونی دشمنوں کا سامنا تھا تو دوسری طرف مغل شاہی خاندان بھی علم بغاوت بلند کر چکا تھا اور اندیب کی زمانے میں ہندوستان بھر سے ریاستیں ٹیکس سلطنت کو ادا کرتی تھی لیکن اور انزیب کی وفات کے ساتھ ہی سب نے ٹیکس دینا بند کر دیئے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف ریاستوں کے راجہ اور سردار امیر ہو گئے اور مغل سلطنت کمزور اور غریب ہوتی چلی گئی بہادر شاہ اول نے پانچ سال ہندوستان پہ حکومت کی اور ان پانچ سالوں میں وہ اندرونی اور بہرونی بغاوتوں کو کچلنے میں ہی سرگرم رہے موارکین لکھتے ہیں کہ بہادر شاہ اول کے دور حکومت میں کل بھی قابل قدر نئی اصلاحات نہیں کی گئی شہنشاہ بہادر شاہ اول جنمری سن سترہ سو بارہ میں لاہور میں تھے جب ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور ستائیس اور اٹھائیس فروی کی درمیانی شب ان کا انتقال ہو گیا شہنشاہ بہادر شاہ اول کی نیت ان کی دیوہ مہرپارو اور جن کلیج خان کی نکرانی میں پہلی رمانہ کر دی گئی جہاں ان کی وسیعت کے مطابق انہیں میرولی میں موٹی مسجد کے سہن میں سپورت خاک کر دیا گیا جسے انہوں نے قطب الدین وختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے قریب ہی تعمیر کر آیا تھا شہنشاہ بہادر شاہ اول کی موت کے بعد ان کے بیٹے جہندر شاہ نے جہاندارہ شاہ کے لقب سے سن سترہ سو تیرہ تک حکمرانی کی جہاندارہ شاہ کا دور حکومت کیسا تھا اور ان کے دور میں کیا کیا نئی اصلاحات ہوئیں یہ سب آپ کو بتائیں گے مغل سلطنت کی اگلی قسط میں